جی اسلام علیکم دیس اور پرتیس کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام آج جناب ای میل پڑھنے جا رہا ہوں کمل شرمہ یا کمال شرمہ صاحب ہے اور اس ای میل کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ یہ ان کی پانچویں ای میل ہے اگر آپ نے میری پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کی بیجی گئی ای میل پڑھی تھی تو اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک ای میل کمل شرمہ صاحب کی طرف سے آئی ہے اور ان کی طرف سے ایک ای میل نہیں آئی اس کے بعد ایک اور آئی اور ان کی پہلی ای میل میں بھی اتنے زیادہ questions تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس ویڈیو میں میں نہیں چاہتا کہ میں cover کروں اور اس ای میل کو میں separate اس پر ویڈیو کروں گا لیکن اس کے بعد ان کی ایک اور ای میل آئی پھر ان کی ایک اور ای میل آئی تو اب تک یہ ان کی طرف سے ٹوٹل چھے ای میل آ چکی ہیں اور ہر اگلی ای میل میں انہوں نے دو چار جو questions ہیں وہ مزید اس میں add کر کے پوچھے ہیں تو میں نے کہا میں جناب ان کو ان کی جو ای میل ہے اس پہ پوری ویڈیو بنا دیتا ہوں اور یہ آپ کے لیے بھی کافی interesting ہوگی اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی یہ ای میل دیکھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ بروسہ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ رہ جائے اور اس سے ہی پوچھنی ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے proper جو ہے وہ جواب ملے گا تو برحال آپ کا شکریہ بھی کہ آپ نے اتنا ٹائم نکال کے ای میل لکھی اور یہ کافی دوستوں کے لیے میرا خیال ہے interesting ہوگی تو اب آپ کی میں ای میل پڑھتا ہوں hello this is Manoj from india i am post graduate in computer science and currently involved in b2b export business i viewed your youtube channel and found it one of the most genuine and selfless channel i am working on the viability of setting up a b2b import and export business in portugal i have few queries if you may reply kindly reply in urdu hindi so that it can be beneficial for more aspirants تو یہ جناب انہوں نے خود ہی اجازت دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اردو میں یا ہندی میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ان کی ای میل تو انگلیش میں ہے اور sorry میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو شاید آواز میری اس سے آپ سے کلیر نہیں ہے ابھی تو خیر ان کا پہلا کچھنا ہے جی if i set up a business in portugal then for me it will not be viable to stay in portugal all the time تو یہ ہے کچھنا number one occasionally and regularly i will have to come to india to look after my business here secondly i have to travel to europe for marketing for applying renewal of trc and portugal passport at a later stage are there any condition related to stay period portugal of course جی آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے کمل شرمہ جی اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے سر کہ آپ کس article میں paper لینے جا رہے ہیں اگر تو آپ ساری دنیا کی طرح یہاں پہ visit visa پہ آکے یا کسی بھی دوسرے visa پہ آکے اور یہاں پہ آکے آگے آرٹیکل 88 یا 89 یا آرٹیکل 90 یا 91 یا اس کے علاوہ اگر آپ آرٹیکل 123 ہے یا آرٹیکل 122 کسی بھی آرٹیکل میں اگر آپ یہ residence card لیتے ہیں تو ان سب میں تقریباً یہی شرط لازمی آپ کے لیے کہ آپ نے اگر پرتگال چھوڑ کے باہر کہیں جانا ہے تو آپ 180 دن سے زیادہ stay نہیں کر سکتے اور اگر آپ multiple visit کرتے ہیں تو پھر اس میں دو مہینے اور add کر لیں تو یہ total 8 مہینے بنتے ہیں اگر آپ کے multiple visit ہیں اور اگر آپ نے ایک visit کرنا ہے تو وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 180 days تو یہ تو by law ہے تو جو بھی آپ کے پاس TRC ہو چاہے وہ دو سال کی ہو تو چاہے وہ تین سال کی ہو تو یہ جناب آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا سوال اب اس کی طرف میں چلتا ہوں in my case i suppose i will not be able to learn portuguese as i will spend less time in portugal and due to b2b business focusing on the whole europe my language of communication is english only then without learning portuguese can a passport be acquired دیکھیں یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں یہ جو آپ نے language کا کہا ہے یہ آپ نے 150 hour جو ہیں یہ A2 language certificate لینا ہوتا ہے اور یہ کوئی اتنا سمجھ لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بالکل basic آپ کی language ہوتی ہے اور جو بھی انسان پرتگیال میں یہ پانچ سال گزارتا ہے یہاں پہ تو اس کے یہ language اس کے لیے یہ پاس کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اب میں چلتا ہوں آپ کے تیسے سوال کی طرف تیسے میں آپ نے لکھا جی جس میں الحمدللہ اس ٹائم مور دین 50,000 members موجود ہیں اور ایک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو دوسرے آپ business form یا experts کی کہتے ہیں تو یہ social media پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ linkedin پہ چیک کر سکتے ہیں تو بہت سارے اس طرح کے groups and business platforms موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ immigrants کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے ہیں ایک نہیں ہے تو ظاہر ہے میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہوں گا کہ آپ پاکستانی زین پورتگال ہو سکتا آپ نے پہلے ہی جوائن کیا ہو تو وہاں پہ تشریف لائیں چوتھا آپ پوچھ رہے ہیں جی could you please suggest some websites to find houses and wear houses for rent in Portugal اچھا اس میں سب سے زیادہ جو most popular ہے وہ ہے idealista dot pt اور اس کے علاوہ کچھ local یہاں کی state agents ہیں اور ان میں ایرہ آجاتا ہے ira dot pt اور اس کے علاوہ remax rimax dot pt اور اس کے علاوہ کئی دوسری websites ہیں تو وہ اگر آپ google کریں تو اس سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں لیکن یہ جو دو تین بتائیں ہیں آپ کو یہ most سمجھلے common ہے یہاں پہ اس کے بعد اور بھی اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو آپ allx پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں olx dot pt اور facebook market place پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ایک اور ہے ویب سائٹ پرتگیزی کی وہ ہے custo c u s t o اور j usto j u s t o dot p t تو یہ تمام ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ یہ houses اور جو warehouse کا آپ نے پوچھا ہے پانچمہ سوال ہے جی آپ کا ایک سوال ایک سوال ویرہاوس جو جو پلیسیز کا آپ نے خود ہی اس کو رسٹکٹ کر دیا ہے کہ جو سوال پورٹ کے نزدیک ہو تو جو سوال پورٹ ہے ایک تو پورٹوں میں ہے اور دوسری جو ہے یہ لیزبن میں ہیں اور اس کے قریبی یہاں پہ پورے یورپ میں تقریبا یہی چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ویرہوس وغیرہ رکارڈ ہوں تو اس کے لیے زیادہ تر کام جو ہیں لوگ ان کے لیے وہ انڈسٹریل ایڈیاز بنے ہوئے ہیں تو پرتگیزی میں اس کو زونہ اندشتریال کہا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اور ان کے جو رنٹس وغیرہ ہیں تو یہ بڑے مناسب ہوتے ہیں اور اگر آپ تیمپریری آپ کو کوئی سٹوریج ٹائپ چاہیے تو وہ بہت زیادہ یہاں پہ اویلیبل ہیں تو وہ بھی جیسے یہ سی پورٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ رنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں ٹیمپریری طور پہ اور اگر آپ پرمنٹ چاہیے تو کسی بھی انڈسٹریل زون میں آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ انڈسٹریل زون ایسے جہاں پہ جگہ جو ہیں وہ فارغ پڑی ہیں اور بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں آگے نمبر چھے پہ آپ لکھ رہے ہیں is there any requirement of paying minimum income text to the government to acquire renew TRC or to apply for a passport at a later stage پاسپورٹ پہ ٹیکس کی تو کوئی اس طرح سے شرط نہیں ہے لیکن یہ جو آپ TRC کی بات کر رہے ہیں تو TRC جو ہے وہ related ہے آپ کے آرٹیکل پہ تو آپ کس آرٹیکل میں پیپر لے رہے ہیں اور اگر تو آپ سپوز آرٹیکل 88 پہ لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس working contract ہے اور آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں اور آپ کا employer ہے وہ آپ کی wages چیز پہ ہر مہینے ٹیکس بے کر رہے ہیں تو یہ جو آپ نے لکھ ہے requirement of paying minimum income ٹیکس تو وہ ٹیکس جو ہے وہ پھر آپ کی salary جتنا بھی بنتا ہوا تو اگر آپ article 90 پہ ہیں جب آپ کی salary جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو پھر وہ اس حساب سے ہوگا اب آپ شروع میں بی ٹو بی کی بات کر تو آپ self employed category میں جائیں گے تو جو کہ article 89 ہے تو پھر یہ اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ کا بزنس ہے اس پہ آپ کی اس بزنس میں آپ کی انکم وغیرہ کتنی ہیں اس پہ کتنا ٹیکس بنے گا اور یہاں پہ جو چلتا ہے ٹیکس جو ہے اگر پچیس ہزار سے سال کا کم انکم ہو تو وہ 17% ہے اور اگر پچیس ہزار یورو سے زیادہ انکم ہو تو یہ پھر بنے گا 21% تو یہ آپ کا ہو گیا جناب دیکھیں ٹی آر سی کے ریلیٹڈ بلکل ہے اور یہاں پہ یا تو آپ کام کرتے ہیں اور یا پھر اگر آپ انیمپلوئیمنٹ انیمپلوئیڈ ہیں تو پھر آپ اس پہ فندو امپریگو سے کہا جاتا ہے یا فندو ڈیس امپریگو کہہ لیں تو یہ آپ بینیفیٹ لیتے ہیں کہ انیمپلوئیمنٹ بینیفیٹ لے رہے ہوں اور یا پھر آپ کام کر رہے ہوں تو یہ دونوں صورتوں میں آپ اپنی ٹی آر سی وغیرہ رینیو کروا سکتے ہیں ساتھ ایک سوال ہے جی آپ کس پیپر ان انگلیش دیکھیں یہاں پہ جو بھی آپ نے کمپنی کی یہ جو آپ نے فارمیٹ کا ہے تو یہ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں کون سے پیپر ایسے ہیں جن کی آپ انگلیش میں کر رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے آپ آٹھ میں سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ پسیبل پسیبل تو دو ایٹ آل بائی مائی سیل ویداؤ آوڈ آوڈ آلیج 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 یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پرتغیزی زبان میں ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ اور آٹھ سوال ہے اس کے لیے آپ کسی اکاؤنٹ کی سرویس ہائر کریں جس کو آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اس کمپنی پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ آپ کو سارا گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اپنا جو او اے ہے ہے وہ کیسے ریڈی کریں گے کمپنی کے لیے اب آپ کے میں نو سوال کی طرف چلتا ہوں جس میں لکھا آپ ہے could you please tell a complete detailed and step by step process how a new expat can come to Portugal to set up a business complete detailed and practical step by step process to set up a company and what all other formalities will be required دیکھیں یہ جو آپ کا 6 7 اور 8 سوال تھا نا سر کمال شرمہ صاحب کمال ہے یا کمل شرمہ صاحب اس میں جیسے میں نے آپ بتایا کہ بہتر ہے کہ آپ ایک accountant hire کر لیں جو آپ کی معاملات میں مدد کر سکے اب جو آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ step by step میں آپ کو بتاؤں تو میں یہ ہی آپ رکمنٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ کسی accountant کو hire کریں کیونکہ accountant میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں تقریبا یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ صرف یہ گائیڈ step by step کی بات کی ہے تو اس میں جو accountant ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہونا چاہیے اور وہ آپ سے تین اس میں آپ شن لے گا اور اس کے بعد وہ چیک کرے گا ایرن کے ساتھ کہ آیا ان تین نام کی اویلیبلیٹی ہے یا نہیں اور اگر وہ نام ان میں سے کوئی بھی اویلیبل ہوا تو ٹھیک ہے تو ورنہ آپ کو پھر سے نئے تین نام دینے پڑیں گے اور اس کے علاوہ جو نام اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ فوری کسی ان سے ملتا جلتا کوئی نام اگر آپ کو چاہیے تو یہ والی سار آویلیبل ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نام وغیرہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی آتھرائزیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کا اسی سوال میں آگیا آپ نے لکھا what all other formality will be ہی آپ کسی بھی نام کو OK کریں گے تو پھر اس company کے نام پہ bank account کھولا جائے گا اور پھر اس طرح سے وہ چند دن کے آگے چلتے آپ کے دسمیں سوال کی طرف In Portugal Is it legal to maintain a commercial warehouse within home دیکھیں یہ اس میں جو آپ نے commercial warehouse کی بات کی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا اس پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اب اگر آپ میری بات کریں تو میرے پاس خود company میں مشینری ایکسپورٹ کرتا تھا تو یہ بڑی مشینیں ہوتی ہیں جو ایک کنٹینر پر صرف ایک مشین آتی ہے لیکن وظائرہ مشین میں اپنے گھر میں تو نہیں لے کے آسکتا تھا تو میرا کام سارا تقریبا آن لائن ہی ہے اور میں گھر بیٹھے جو ہے وہ کی ساری بائنگ چلتی تھی لیکن کام میں گھر سے کر رہا تھا اور جو ایکویپنٹ وغیرہ تھا وہ سمیلے تھرڈ پارٹی جس میں کوئی ویر ہاؤس بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی ڈائریکٹ بائر یا سیلر جو ہیں ان کے پاس ان کی جگہ پہ یہ مشین وغیرہ موجود ہوتی تھی ظاہر ہے وہ تو گھر سے پوسیبل نہیں ہے اور اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے تو پھلکل اس کی آپ پرمیشن لے سکتے ہیں اور نورملی کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو کام جو کورپریشن ہوتی ہے جسے کامرہ مینسپال کہا جاتا ہے یہاں پہ تو وہاں پرمیشن بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا کہ آپ کا ایکویپمنٹ کس طرح کا ہے آگے چلتے جی یہ جب آپ کسی بھی کسی کے ساتھ کونٹریکٹ کرتے ہیں چاہے ایز ایمپلوئی کریں یا ایز ایمپلوئیر کریں تو یہ ساری چیزیں اس پہ بلکل ہائر اینڈ فائر پولیسی سب کچھ اس پہ لکھا جاتا ہے اور شروع میں جو ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹل ٹائم بھی ہوتا ہے جو زیادہ تر دو ویک لکھا جاتا ہے اس کے بعد جو میریموم شورٹ ٹرم کونٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہاں پہ چھ مہینے کا کونٹریکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر آگے اسے کانٹینیو کیا جاتا یا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا یا پھر یہ لکھا ہوتا کہ یہ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا تو یہ یہاں پہ آپ نے خود ہی مار کیا ہوا ہے اور پورچگال ہونے ٹوریسٹ ویزا جی بلکل آپ ویزیڈ ویزا پہ جب آتے ہیں اور آپ نے جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ نف نمبر ہونا چاہیے اور پھر اسی کی بیس پہ آپ اپنی آئی ڈی کی بیس پہ آگے جو بھی آپ کھولنے جا رہے ہیں تو بلکل اس کو چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لئے آپ کو آئی ار این کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنانا پڑے گی اور ٹائم جو ہے اس میں میں تو یہ ہوں گا کہ اس میں دو دن بھی کافی ہیں لیکن ظاہر ہے بعد میں آپ نے بینک اکاؤنٹ بھی کھول لیں تو تقریبا سمجھ لیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے اور یہ میں بلکل سمجھلے میکسیمم ٹائم پیرئیڈ بتا رہا ہوں ویسے تو یہ دو دن بھی کافی ہیں اس کے بعد نمبر فیفٹین پہ پوچھ رہے ہیں جی آفٹر فارمین کا کمپنی ہاو مچ ٹائم دس ٹیک ٹو گیٹ ٹی آر سی دیکھیں کمپنی تو فارم ہو جاتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو دو چار دن کا کام ہے لیکن اس کے بعد جو ٹی آر سی ہے نا سر ٹی آر سی جو ہے اگر آپ یہ صرف کمپنی کی بیس پہ کر رہے ہیں تو یہ آرٹیکل ایٹی نائن میں آپ اپنی فائل لگ کریں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ شنگن ویزے پہ آکے کر رہے ہیں تو اس میں تقریبا کم کم جو ہے جو کلکولیشن کی جائے جو سٹینڈر ٹائم آفیس جی بلکل اس میں آپ کو لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کا آفیس ہو جیسے میں نے خود اپنی مثال دیا آپ کو کہ میں گھر سے بیٹھے کام کر رہا تھا اور آگے آپ لکھ رہے ہیں جی پرٹی آرہی 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 شاہے وہ 89 ہے یا کوئی بھی دوسرے آرٹیکل ہے تو اس میں آپ کا یہاں پہ ہو بلکل ضروری ہے اور یہ تو بلکل نام ممکن ہے اور یہ جو آپ نے ٹی آرہی ٹی آرہی کے لیے بھی یہاں پہ آپ کا ہو نا ضروری ہے تو نمبر سیونٹین پہ چلتا ہوں جی دیکھیں یہ اس میں جو آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں تو اگر میں اس کو ایسے لوں کہ ابھی آپ خود کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے خود کے پاس ٹی آر سی نہیں ہے یا آپ کے فیملی میمبرز کے پاس ٹی آر سی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے فری ہیلتھ سروسیز وہ سب ہوناتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کے پاس نف نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس نس نمبر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس کی بیش پہ آپ آگے کرتاؤ دی اتنت یا نمیرو دی اتنت جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو جس پہ نے پوچھا جی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ جو ہے یہ بائی ای میل ہمارا گروپ جو ہے پاکستانیز پرتگال اور ایک میرا ٹک ٹاک پہ پیج ہے جہاں پہ یہ پرتگال امیگریشن یا دیل احسان ٹک ٹاک آئی ڈی ہے پہ پہ پوچھ رہے جی دیکھیں سپین کا جہاں تک ہمیں پتا ہے تو وہاں پہ جی زیادہ ہے اور ابھی مجھے ایک تو نہیں پتا لیکن جب یہاں پہ تقریبا پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے چاری تھی تو وہاں پہ 1000 پلاس تھی تو اس وجہ سے یہ جو آپ کا نمبر 19 کا سوال ہے تو پورتگال تو 705 تھی by the end of 2022 اور 1st of january the wages are in portugal the minimum wage is 760 euros تو اس کے بعد نمبر 20 پہ 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 رہے جی how much money is minimum maximum required as یہ جو آپ نے minimum یا maximum کی کہی ہے اس میں صرف میں آپ کو سرکاری فیز بتا دیتا ہوں وہ 360 euro ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ آپ سے charges لینے ہیں جو کہ something around may be 100 or 150 no more than that تو یہ کل ملا کے اگر میں آپ کو کہوں تو یہ 500 یورو سے زیادہ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے اور باقی یہ جو آپ نے آگے لکھا ہے a limited liability company in portugal تو یہ آگے مزید accountant آپ کے exact سوال کی تفصیل بتا سکتا ہے تو میں یہ سر اس معاملے میں مزید information نہیں دے سکتا اور 21 آپ کا question پورتگال doesn't offer PR of course پورتگال جناب PR بھی دیتا ہے جب آپ یہاں پہ پانچ سال لیگلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ PR کے لیے apply کر سکتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ PR apply کریں یا آپ nationality apply کر دیں تو بالکل یہاں پہ PR apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد number 22 پہ آپ پوچھ رہے جی could you please tell more about non habitual residency in program in Portugal non habitual residency program میں دیکھیں depend کرتا ہے کہ اگر آپ golden visa وغیرہ لے دیں اور یہاں پہ آپ نہیں رہ رہے یا رہنا چاہتے تو یہ آپ کا سوال ہے اس میں آپ کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر مجھے آپ تھوڑا سا اس کی تفصیل لکھ دیتے تو میں شاید اس کو مزید واضح کر پاتا تو اس میں جو ہے جس میں آپ کو صرف golden visa پروگرام میں جس میں منیموم انویسٹمنٹ میں یہ دو لاکھ اسی ہزار یورو ہے تو اس میں سوال ہے تو اگر آپ تفصیل سے لکھتے تو میں آپ کو بتا سکتا اس کے بعد 23 آپ کا سوال ہے question number 23 best city in Europe to set up a business in term of weather weather کے حساب سے بلکل جی پورتگال economical labor پورتگال cost of living کہہ سکتے ہیں پورتگال accessing whole Europe to transport goods and corporate and personal taxes for getting پورتگال passport for a minute اچھا یہ جو آپ کا آخر ہی علاق جی for whole Europe to transport goods and corporate and personal taxes تو دیکھیں اس میں تو Central Europe کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جس میں جرمنی ہو سکتا ہے جس میں بیلجیم ہو سکتا ہے جس میں فرانس ہو سکتا ہے تو یہ depend کرتا ہے باقی جو یہ ٹیکسیز کے معاملات ہیں تو آپ ماشاءاللہ جیسے import export کی بات کر رہے ہیں تو اکثر اقار جو ہے وہ اگر آپ export کرنے جا رہے ہیں تو ایکسپورٹ پہ تو آپ پتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ملک میں تو رکھتی نہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہے اس پہ کوئی ٹیکسیز بغیرہ اس طرح سے نہیں ہے اور اکثر ہمارے لوگ جو یہاں پہ یورپین بیسٹ ہیں تو وہ مالٹا کی طرف بھی رکھ کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اسے بائی پارٹس کہیں تو تقریبا آپ کے ہر سوال کا تھوڑا سا مختلف جواب بنے گا کہ یہ ٹیکسیز کے حوالے سے مالٹا بڑی دنیا جاتی ہے کام کرنے کیونکہ وہاں پہ جو ٹیکسیز ہیں وہ بہت کام ہیں باقی ویدر کے حساب سے پرتگال ہے اٹلی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بلکل آپ نے یہ کہا ہے آپ پوچھ رہے ہیں پرتگال ان ایشو ان سیڈنگ اپ ان ایمپورٹ ایکسپورٹ بزنس آف گوڈز یہ ان ایون سرفیس اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا اور کون سی چیز ہے جس کی ویسا سے آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ سر لزبن میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پورٹ میں بھی پورٹ ہے اور یہ آپ کا سوال سر میں سمجھ نہیں پایا اس کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں جواب لینا تو جیسے میں نے پہلے ایک کی بات کی ہے تو اس کو بھی مزید کلیر کر دیں کہ پوچھنا کیا رہے ہیں تو یہ تھی جناب آپ کی ثرڈ ای میل تو آگے آپ نے پھر اس میں ٹوانٹی فائی نمبر سوال لکھا پورٹوگال پاسپورٹ پولر can stay and work in the whole Europe or just in Schengen area اس پہ سر یہ whole Europe ہے اور یہ آپ کہیں پہ بھی جا کے رہ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں نمبر 26 پہ پوچھ رہے ہیں جی after setting up a business through by formation of a company in Portugal can that business establish warehouse offices sell outlets in other Schengen European countries without any formalities or will it need to do all business set up formalities again in those countries too دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے یہ بڑا technical سوال ہے اور اس پہ دیکھیں جب آپ صرف اور صرف import export کرنے جا رہے ہیں تو آپ portuguese based جو chr کروانی پڑے گی تو یہ possible ہے کہ آپ اس company کی base پہ آگے branch offices وغیرہ کھول لیں لیکن وہاں کے جو مقامی وہاں کا جو text system ہے یا جو بھی معاملات ہیں تو یہ چیز آپ کو وہاں پہ بھی registration کروانی ضروری ہے اور fourth email میں آپ یہ ہوگئی یہاں تک fourth email اور اس کے بعد آپ نے fifth email add کی ہے تو twenty seven پہ آپ پوچھ رہے ہیں جی to bring parents earlier in Portugal should they be made shareholders or appointed directors in the company formed in Portugal نہیں جی اس کے لیے کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ family reunion میں بھی بہی آسانی سے کر اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ share holder ہوں اگر ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو وہ family reunion کے eligible ہیں تب بھی ہیں جب آپ کے پاس TRC ہو اور آپ کے parents جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں تب بھی possible ہے جب وہ آپ کے پاس آجائیں اور آپ کے پاس TRC ہو تو آپ یہاں پہ بھی کر سکتے یعنی انڈیا سے travel کر کے وہ اپنے ویزا پہ آئیں تو یہ ہو گیا جی آپ کا question number 27 اور اس کے علاوہ وہ اپنی بیس پہ بھی try کر سکتے ہیں اگر آپ کی پیرنٹس کی اگر انڈیا میں کوئی properties بغیرہ ہیں جس سے ان کو passive income ماری ہے تو D7 apply کر سیدھا یہاں پہ پرٹگال آسکتے ہیں اور یہاں پہ پہ پہلا ریزیڈنس card اپنی بیس پر بھی لے سکتے ہیں یہ practice آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی passive income source ہے تو آپ D7 بیس اپنی ریپریزینٹی ٹیو برانچ کمپنی پورچکل اپنی اپنی کمپنی فارم نون شنگن کنٹری لائک رومینیا اچھا سر یہاں میرے پاس information ہے یہ ہی یورپ میں ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں 123 a پہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں جس میں یہ ہے کہ آپ شنگن اریہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہونا چاہیے اور ساتھ میں کمپنی کی فارمیشن ہے تو اس کی آپ برانچ آفیس بنا کے تو بلکل یہ کر سکتے ہیں 29 پہ پوچھ رہے ہیں جی can a person hold multiple TRC including TRC of Portugal یہ دیکھیں یہ بھی possible ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو European countries کی TRC رکھ سکتے ہیں 30 پہ آپ پوچھ رہے ہیں جی پار ٹائم اوکیزنل ورکرز آر آر اویلیبل ان لیگل وے پار ٹائم جی بالکل آپ لیگل لے سکتے ان کو ان سچ in سچ کیس تو بزنس من is liable to pay income tax اور money paid to them دیکھیں جب آپ لیگل وے میں رکھیں گے تو بلکل یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بائنڈنگ ہے کہ آپ نے جب ان کو ٹیمپریری یا اوکیزنل جب بھی آپ پلاتے ہیں تو پھر ان کے ٹیکس اگر کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ کی جو بھی پیمنٹ ہوئی ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے لیکن آپ اس کے اگینس جو ہے وہ ہمیں ریسیبو ویرد ایشو کریں گے تو کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے پھر وہ جو ٹیکسیز کے معاملات ہوتے ہیں وہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے پاس رکھا تو وہ خود جانے کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں 31 پہ آپ پوچھ رہے جی سم پیپل سی کیونکہ ہم نے اینڈیا پرچگل میں بلکل نہیں یہ مانوں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ گوہ سے ہیں انہیں سمجھ لیں ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن جو گوہ سے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیگٹیو پوائنٹ ہے تو ایسا ہرگیز نہیں ہے یہاں پہ ہم انڈیا کے کافی سارے جو مختلف پارٹس ہیں تو یہاں پہ ہر جگہ سے ہر طرف سے لوگ یہاں پہ مجود ہیں تو ایسا ہرگیز نہیں ہے اور یہ ہوگی جی آپ کی فیفت ایمیل اور آگے آپ کا کوئچن نمبر 32 very recently i have seen many horrible videos of flood in lisbon faro and porto it is saying that these cities are sinking in these is there so much rain in portugal this is a serious threat to good stock of business دیکھیں یہاں پہ سر کمل شرمہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا floods وغیرہ کی دیکھیں خدا رہ خاصتہ یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں چاہے وہ زلزلہ ہے چاہے وہ سلاب ہے چاہے وہ کسی قسم کا وہ جیسے wall کینو وغیرہ یا اس ٹائپ کے تو یہ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ثانیہ کوئی حادثہ کوئی ایکسیڈنٹ تو یہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو پرتگال کی ہسٹری بتا دوں جو ہمیں تھوڑی بہت پتا تھی یہاں پہ آکے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہاں پہ اب بھی خیر یہ ہر کوئی دوسرے چوتھے روز دوسرے روز یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ارتھکویکس وہ آتے رہتے ہیں بعض دفعہ تو وہ ریکٹر جو سکیل ہے اس پہ وہ آپ بالکل وہ سمجھ لیں منیمل سے ہوتے ہیں تو اکثر اگر آپ یہاں کے لوکل جو ہیں وہ نیوز پیپر پڑھیں تو یہ آپ کو سننے میں آئے گا کہ یہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ بارشیں بغیرہ وہ بھی سیزنل جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ساون آ گیا برسات آ گئی ہے اور اب جناب خزان کا موسم ہو گیا تو یہاں پہ بھی اسی طرح فور سیزن ہے جب بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ تو بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور بے تہاشا بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا سٹاکس وغیرہ کی تو وہ دیکھیں وہ آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کونسی جگہ پہ ویئر آنس وغیرہ لے رہے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی آگے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کی پرمیشن ملے یا آپ کا سٹاک وہاں پہ ہو جس سے آپ کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا نقصان وغیرہ ہو تو زیادہ تر جو جگہ وغیرہ ہیں پرتگال میں بڑے بڑے انچے مقام ہیں انچے پرتگال ویسے تو سارا آپ ساؤت سے نورت کی طرف چلے جائیں تو یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو ظاہر ہے جو ڈاؤن سائیڈ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ جب یہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پہ اور شاید ایٹین فیفٹی میں یہاں پہ جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا تو یہ جو سمندر کا پانی تھا تو یہ سارا لیزبن جو ہے اگر آپ پڑھیں ہسٹری اس کی تو یہ سارا تقریباً ڈوب گیا تھا تو پھر یہ دوبارہ پھر سے ری بیلڈ ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ سنامی وغیرہ میرا اس طرف اشارہ ہے تو لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی کومن چیزیں ہیں اور آپ کو جب آپ یہ کوئی ڈسین لینے جا رہے ہیں جیسے آپ ویر ہاؤس کی یا کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کوئی انچائی والی جگہ دیکھ لیں اور میں خود پرسنلی یعنی کیونکہ میرا بھی تھوڑا بہت ایکسپورٹ کا کام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ کوئی آگے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلے والی بات ہے آگے جناب نمبر تھرٹی تھری پہ پوچھ رہے ہیں آپ دیکھیں یورپین کمپنی یہ جو آپ کی پرتگال کی کمپنی ہے نا سر یہ یورپین کمپنی ہی ہے اس کا یہ جو فش کا نمبر ہوگا نا جسے ٹیکس نمبر کہا جاتا ہے تو جو کہ فائی ون سے شروع ہو سکتا ہے تو وہ جب فائی ون زیرو ایسے کر کے لکھا جائے گا نا تو جب یہ کسی دوسرے یورپین کنٹی میں آپ اسی کمپنی پہ کام کرتے ہیں تو اس میں ایک اڈیشنل جو ہے وہ پی ٹی کا ورڈ یوز ہو جائے گا کہ پی ٹی پی فار پرتگال اور ٹی فار ٹینگو تو یہ ایسے اس نف نمبر سے آپ یورپ کے کسی بھی دوسرے کنٹری میں کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے پیچھے جو آپ نے سوال پوچھا تھا تو اس کے لئے اگر آپ کوئی آؤٹلیٹ وغیرہ بنانے جا رہے ہیں تو ظاہرہ وہاں پہ بھی آپ کو یہ ریجسٹریشن وغیرہ اس طرح سے کروانا پڑے گا نمبر 34 پہ آپ پوچھ رہے ہیں سر دیکھیں اگر تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جتنا اگر یہ سارا سیٹ اپ اسی طرح سے ہے تو کامپنی ریلیٹڈ میں بالکل آپ کو کہوں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سائیڈ ہے باقی سر اگر آپ یہ صرف اور صرف ریزیڈنس کارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کی بیس پہ تو سر صرف فائل لوگ ہوتی ہے اور فائل لوگ کرنے کے لئے آپ کو تین چار جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں آپ کا پاسپورٹ سب سے پہلے اس کے بعد آپ کا نیف نمبر اس کے بعد آپ کا نیف نمبر اگر آپ کے پاس کامپنی ہے تو پھر اس میں ہوتے ہیں دو سیٹیفیکیٹ الگ سے نو دوویدہ اور سگرانسہ سسیال یعنی آپ کے کسی قسم کے کوئی ڈیوز نہیں ہیں ان دو ڈپارٹمنٹس کی طرف اور پلس آپ کی ایکٹیوٹی کہ آپ کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے پاس جوب کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کونٹریکٹ کی ڈیکلریشن ہوتی ہے اس کے بہت سے جسے ڈیکلریشن کہا جاتا ہے اور ایک اڈیشنل پیپر ہوتا ہے ایس سی ٹی کا تو ایس سی ٹی جو ہے وہ ویب سائٹ کھول کے اس میں جو آپ کا ایمپلوئیر ہے اور آپ کا ایمپلوئیر دونوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو یہ آرٹیکل ایٹی ایٹ ہے تو اس سے پہلے جو بتایا ہے وہ آرٹیکل ایٹی نائن ہے اور یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ صرف آپ نے سیف کے پورٹل پہ خود کو ریجسٹر کروا کے تو اس کے بعد تقریباً سمجھ لیں دو سال آپ نے ایمیل کا انتظار کرنا ہے اور جب آپ کی ایمیل آ جاتی ہے آپ نے سیف کے ساتھ بائیومیٹک کی اپوائنٹمنٹ بنانی ہوتی ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں کہ جی آپ یہ پچھلے دو سال سے یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں جس کی بھی اس پہ آپ کے بائیومیٹکس ہو جاتے ہیں اور چند ہفتے کے بعد کچھ ویکس آپ کو جو ہے پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے اب اس میں کہاں وکیل کی ضرورت ہے کہاں نہیں یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں نے تو یہ کھل کے بتا دیا ہے نمبر تھرٹی فائی پہ آپ کا سوال ہے جی یہ آپ گوگل کر لیں سر تو زیادہ بہتر ہے یا کسی اکاؤنٹن سے پوچھ لیں وہ آپ کو اس کا ایکزیکٹ بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں میں نے تھوڑا سا پہلے آرہی سٹڈی کر چکا ہوں لیکن میں یہ جو ہے نا فیگرز وغیرہ یا آپ کو ایکزیکٹ ٹوانٹی ون ٹوانٹی تھری ہے تو اس میں میں تھوڑا سا تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ جناب سمجھ لیں میرا اس میں نالیج نہیں ہے اور کافی دفعہ میں نے یہ سمجھنے کی کوششی کی ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں کیونکہ میرا کوئی اس میں انٹریسٹ نہیں ہے اور اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انکم جو ہے اس ملک میں آ رہی ہے تو جیسے فرض کریں آپ کی انڈیا میں کوئی انکم ہے اور آپ نے وہاں پہ ٹیکس پی کر دی ہے تو یہ اس طرح مجھے کافی دفعہ میں نے اکاؤنٹن کے ساتھ سرک پایا لیکن انڈ آف دے دے سب کچھ سمجھ کے میں پھر بھول جاتا ہوں کیونکہ شاید میرا یہ انٹریسٹ نہیں ہے تو یہ آپ کی تھی سکس ای میل اور انڈ پہ آپ لکھ رہے ہیں جی with warm regards منوج ڈلی انسی آر انڈیا یہ انسی آر سے مجھے نہیں پتا کیا بنتا ہے لیکن انڈ پہ آپ نے منوج لکھا ہے اور اوپر جو ای میل ہے اس میں کمال یا کمل شرمہ ہے اب مجھے نہیں پتا آپ منوج کمال شرمہ ہیں یا کمال شرمہ منوج ہیں تو برحال آپ جو بھی ہیں آپ نے ای میل کی بڑی زبردست ای میل تھی بڑا مزہ آیا اور یہ میرا پہلا ایکسپیڈینس ہے اب تک کا پچھلے اتنے سالوں سے میں یہ چاہے وہ میرا سوشل میڈیا کا گروپ ہے پاکستانیزن پرتگال یا یہ ادھر یوٹیوب پہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کمیونکیشن چلتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک دو سوال ہوتے ہیں اور جواب دے دیا جاتا ہے ان کا لیکن آپ کے 35 سوال تھے اور یہ بھی میرا خیال یہ جو آپ کی آخری ای میل ہے یہ 6 آورز اگو کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی 36 سنتیس تک بھی پہنچ جاتے تو میں نے کہا اب میرا خیال ہے کمل شرما صاحب کا جواب دے دینا چاہیے ورنہ ظاہر ہے آپ بھی پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی ای میلز تو میں سب کی دیکھتا ہوں ریگولرلی اور جواب جو ہو جب بھی مناسب ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں برحال میں نے ذہر کوشش کی ہے مجھے نہیں معلوم آپ کتنے سیٹسفائی ہیں یا کتنے نئی میرے جوابات سے اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہو تو لازمی مجھے بتائیے گا اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ